بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹینٹ اسلامیات کی بک باب سوم سیر تنبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں موجود جتنے بھی چپٹرز ہیں آج ہم اس ویڈیو میں ان چپٹرز کے جو لونگ کوئشنز ہیں ان کا نشان لگا لیں گے باب سوم سیر تنبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا چپٹر نمبر ون غزوہ تبوک اس کا جو لونگ کوئشن نمبر ون ہے غزوہ تبوک پر تفصیلی نوٹ لکھیں پی نمبر ونڈی سکس پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لینا ہے غزوہ تبوک نوہجری میں ہوا تبوک ایک مشہور مقام ہے جو مدینہ منورہ سے دمشق کے راستے پر واقع ہے اس علاقے میں موجود پانی کے ایک چشمے کا نام تبوک تھا اسی مناظبت سے اس غزوے کا نام بھی غزوہ تبوک پڑ گیا موارکہ موتا کے بعد رومی سلطنت نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا یہ جو لائنز ہائلائٹ ہے آپ نے اس کا جو ہے نشان لگا رہنا ہے یہی لونگ کوئشن نمبر جو ون ہے اس میں آپ نے تیار کرنا ہے جیسے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کرنے کا ارادہ ہے کہ یہاں تک لکھنے اس کے بعد آپ نے پھر یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ان کو کیسرے روم ہر کل نے اس لڑائی کے لئے اُبھارا اور اس کو یہاں تک لکھنے شورٹ کوئشن نمبر ون کا جہاں پہ سرتم اور پھر نیکس پیراغراف سٹارٹ کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کی تیاری کا حکم دیا اور اس کو نیکس لائن شدید گرمی کے دن تھے یہاں تک پھر نیکس لائن سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو طبو کا اعلان فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جوش خروش سے تیاری شروع کر دی یہ ہے آپ نے کمپلیٹ لکھ لینا ہے اور پیر نمبر ٹونڈی سیون پہ جانور موجود ہوں جہاں پہ شورٹ نمبر ٹو کا انصر ہے یہاں تک لکھنے ہے لونگ قوشن نمبر ون کا انصر اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے اپنا مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشاور کر دیا یہ کمپلیٹ آپ نے ترجمہ بھی لکھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا میں ان کے لئے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و الفت کو چھوڑ آیا ہوں یہ کمپلیٹ آپ نے جتنا یہ ہائی لائٹ ہوا ہوئے اس سارا آپ نے یہاں تک لکھ لینا ہے خجوریں پیش کی اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پیراگراف جو ہے حضرت صحابہ کرام شورٹ نمبر فور میں جو ہے اس کے بعد آپ نے جو نیکسٹ جو پیراگراف ہے شورٹ نمبر فور کا یہ کمپلیٹ جو ہے لونگ کوشن نمبر ون میں آپ نے لکھ لینا ہے پھر آپ نے یہ جو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں غزو طبو کے موقع پر حضرت علی کو مدینہ مناورہ میں اہل بیعت کی حفاظت گریلو اور دیگر امور کی انجام دہیم پر معمور کے یہاں تک لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے غزو طبو کے سفر کی تیاری زور و شورٹ سے جاری تھی پھر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے لیکن منافقین کا ٹولہ طرح طرح کی سازشوں میں مصروف تھا منافقین کی لیڈر جد بن قیس اور عبداللہ بن عبی جہاد کے لیے نکلنے پر قطن رازی نہ تھے یہ آپ نے کمپلیٹ یہاں تک لکھ لینا ہے پھر اس کے بعد جو نیکس پیراگراف ہے یہ آپ نے کمپلیٹ لکھنا ہے پھر نمبر 28 پر آپ نے یہ جو پیراگراف پہلا ہے یہ کمپلیٹ لکھنا ہے اس کے بعد جو سیکنڈ پیراگراف ہے اس کو بھی کمپلیٹ لکھ لینا ہے یہاں تک ہے لونگ قویشن نمبر ون کا آنسر باب سوم کا چپٹر نمبر 2 حجت الویدہ اس کا جو لونگ قویشن نمبر 1 ہے خدبہ حجت الویدہ پر جامع نوٹ لکھیں یہاں سے آپ نے سٹارٹ کر لینا ہے جہاں سے شورٹ قویشن نمبر 1 سٹارٹ ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسال سے قبل جو حج اور ادا فرمایا اس کو حجت الویدہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اسلام کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کی تکمیل کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کرنے کا اعلان فرمایا یہاں تک لکھ لیں پھر اس کے بعد نیکس لائن پہ آج ہے ہفتہ 26 ذلقضہ دس ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کے بعد مدینہ منبرہ سے روانہ ہو گئے اور آپ نے اس کو یہ کمپلیٹ پیراگراف جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہاں تک لکھنا ہے اس کے بعد جو نیکس پیراگراف ہے اس کو آپ نے پورا تیار کرنا ہے پھر جو نیکس پیراگراف ہے اس کی پہلی دو لائن صحیح کی یہاں تک اور پھر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ جولیجہ ترویہ کے دن مدینہ تشریف لے کے یہاں سے آپ یہ کمپلیٹ نیکس لائن جہاں پہ لکھا ہوئے نماز قصر کر کے دو رکھتے پڑھیں یہ لکھ لیں سورجلو ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چل پڑے یہ پیراگراف یہاں سے لے کے آپ نے جہاں پہ شورٹ نمبر 5 ختم ہو رہا ہے یہ کمپلیٹ آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد جو نیکس پیراگراف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہاں سے لے کے آپ نے اس کو لے جانا ہے یہاں تک کے ساتھ یمن روانہ فرمایا یہاں تک لونگ قوشن نمبر 1 کا انصر آپ نے لکھ لینا ہے پھر آپ نیکس پیچ پہ آجیں نیکس پیچ پہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کہ چنانچہ حضرت علی یمن کے وہاں لوگوں کو دعوت دی بہت سے لوگوں نے اسلام قبول اسلام کی دعوت قبول کی حتیٰ کہ پورا قبیلہ حمدان دائرہ اسلام میں داخل ہوا یہ پیرا گراف بھی آپ نے پورا لکھ لینا ہے یہاں تک ہے لونگ قوشن نمبر 1 کا انصر باب سوم کا تیسا چپٹر ہے وسال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لونگ قوشن ہے وسال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوٹ تحریر کریں جہاں سے چپٹر سٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے لونگ قوشن نمبر 1 کا انصر یہ ہائی لائٹ جو لائن ہوئی ہے یہ آپ نے اس میں ساری تحریر کر لینا ہے پیرا گراف آپ نے پورا لکھ لینا ہے اس کے بعد جو نیکس پیرا گراف ہے وہ آپ نے یہاں تک لکھ لینا ہے نماز پڑھائیں پھر اس کے بعد آپ نے ایدہ سے سٹارٹ کرنے ہے وسال سے ایک یا دو دن قبل ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے یہاں سے لے کے آپ نے جہاں پہ پیرا گراف اتم ہو رہا ہے وہاں تک لکھنا ہے اس کے بعد نیکس پیرا گراف وسال سے ایک دن قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غلام ازاد فرما دیئے اس کو آپ نیکس پیج پہ لے جائے یہاں تک آپ نے لکھ دینا ہے کہ وہ غیرہ مسلمانوں کو خبہ فرما دیا اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر لے وسال کے دن صبح کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے پردہ اٹھایا یہ آپ نے یہ پیراگراف بھی پورا لکھنا ہے اس کے بعد جو نیکس پیراگراف ہے وہ بھی کمپلیٹ لکھ لنے اور اس کے بعد یہ والی جو دو لائنز ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاثر بڑے لائجے میں کہنے لگی ہائے میرے بابا کی تکلیف ہیں آپ نے اس پر ان سے ارشاد فرمایا آج کے بعد تمہارے بابا کو کوئی تکلیف نہ ہوں گی یہاں تک لکھیں اس کے بعد یہ دو پیراگراف آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جو نیکس پیراگراف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاظ سے قبل ارشاد فرمایا یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تیسری لائن میں یہاں تک لکھنا ہے رونے لگے پھر آپ نے یہ یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے جہاں پہ شورٹ نمبر ون کانصر ہےنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو نیکس پیج نمبر ترٹی سکس پہ آپ نے لے جانا ہے اور یہ کمپلیٹ آپ نے پیراگراف لکھ رہنا ہے اس کے بعد جو نیکس پیراگراف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت کے مطابق اسللل کے لئے مدینہ منورہ کے ساتھ کوئن سے پانی لائیا گیا یہ آپ نے کمپلیٹ یہاں سے لکھنا ہے اس کو یہاں تک شورٹ نمبر فور کہاں سے جہاں پہ ختم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور دعا کرتے رہے اس کے بعد آپ نے نیکس لائنگ سے سٹارٹ کرنا ہے حضرت ابو طلح رضی اللہ علیہ وسلم نے لہد والی یعنی بغل والی بغلی قبر تیار کی لہد میں اتارنے کا شرف حضرت علی حضرت عباس اور حضرت قصم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا تدوین کے بعد حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سرانے کی طرف سے پانی چھڑکا یہاں تک لکھیں اس کے بعد آپ نے پھر یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کو آپ سے سنگا مدفن بننے کا شرف حاصل ہوا یہ لکھیں اس کے بعد نیکس لائنگ پہ آجیں صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم کی رہلت سے زیادہ تکلیف دے خبر کوئی نہ تھی وسائلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ وسلم کے وحیل آنے کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے منقطع ہو گیا یہاں تک ہے لونگ کوشن نمبر ون کانسر اسے ایک زیادہ آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ